صلاح حدائی بیا نبی نے اتنے دب کے صلاح کی ہے شاید ساری زندگی میں ساری تاریخ میں اتنا دب کے صلاح نہ کیے ہو ابو بکر پریشان عمر حیران عمر کو تو کہہ رہا ہے مجھے اور اس واقعے میں ایک بات یاد اکنی نوجوانوں کے لیے عمر کہہ رہے تھے مجھے تو وسوسہ ہو رہا تھا پتہ نہیں یہ حق پہ ہی کی نہیں ہے نبی اور یہ دین حق پہ ہی کی نہیں ہے کیوں اتنا دب کے صلاح کر رہے ہیں کہیں جھول تو نہیں ہے کچھ حضرت عمر جب خلیفہ بنے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں اس وقت میری عقل مجھے غلط غلط رہنمائی کر رہی تھی اگر میں اپنی عقل کا سنا ہوتا اور اپنے قوم کے ملک کے لیڈرن قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا نہ سنا ہوتا گمراہ ہو گیا ہوتا گمراہ ہو گیا ہوتا نوجوانوں اپنے علماء عمراء سمجھدار لوگوں کی سمجھ کو سمجھو بساوقات آپ کو لگے گا کہ یہ پتہ نہیں کچھ ایسے سمجھوتا کر رہے ہیں اسی میں حکمت ہے اسی میں فائدہ ہے اسی میں آپ کے لیے آگے کے لیے خیر ہے آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جڑے رہو اگر میں اپنی عقل کا سنتا تو گمراہ ہو گیا ہوتا لیکن میں سوچا نہیں چلو ہمارے بڑے کر رہے ہیں اس میں خیر ہو گا ابو بکر بار بار کہہ رہے تو عمر سوچو رک جاؤ رک جاؤ نبی کہہ رہے ہیں مان لو سمجھ لو اس میں خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے اللہ اکبر ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه يا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ عَأْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَدِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة الأنعام عوض باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظل وَلَائِكَ لَهُمَ الْآمنَ وَهُمْ مَحْتَدُونَ حضرین اگرامی پردانشین خواتین ملت خدبائی مسونا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الأنعام کی آیت نمبر اسی پر دو یعنی ایٹی ٹو پڑھ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آمن سکون اور ہدایت کا بنیادی ذریعہ اور وسیلہ بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِذُلْمِ اور اپنی ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے اُلَائِكَ لَهُمُ الْآمنَ ایسے لوگوں کے لئے امن ہے سکون ہے سرور ہے چین ہے شانتی ہے وَهُمْ مَحْتَدُونَ اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے ہدایت کا ذریعہ امن و سکون و سرور کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ایمان کو قرار دیا ہے آئیے معاشرے میں امن و سکون کیسے آ سکتا ہے ہدایت کی راہوں پر ہم کیسے چل سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم یہ ظلم سے کیسے بچنا ہے ان باتوں کو آج کے خدبے میں معلوم کرتے ہیں حاضرین نیکیوں کا ایک موسم بہار شروع ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا رمضان سے پہلے شابان سے ہی شابان میں کسرس سے ہم روزہ رکھیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا ہم نے اپنے اپنی بسات کے حد تک ہر طرح کی نیکیوں کو بٹورنے کی کوشش کیے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں بھی ہم اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کیے شوال کے بعد حرمت والے مہینے حج والے مہینے کا آغاز ہوا ذلقعدہ اور ذلحجہ ذلحجہ کے ابتدائی ایام سارے ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور انہی ایام میں حاجی لوگ حج کرتے ہیں قربانی کرنے والے قربانی کرتے ہیں عید العذاہ ہم نے منائے ہیں تکبیرات بلند کیے ہیں سیام قیام اور مختلف طرح کے نیکیوں کا ہم نے احتمام کیے ہیں صدقات و خیرات کیے خیر خائی خیر سگالی کے کام کیے ہیں غرض ہر طرح کی عبادتوں کو ہم نے انجام دیئے پھر اس کے بعد ایام تشریق ذکر و اذکار کے ایام ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورة الفجر کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفاجر والیال العاشر والشفع والواطر واللیل اذا یسر ہل فی ذالق قسم اللید حیجر کیا قلمندوں کے لئے اس میں عبرت نہیں ہے عبرت کا سامان نہیں ہے کیا عبرت کا سامان ہے وہی میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں سورة فجر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی فضیلت بیان کیا 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 کرنا بیان کیا سورة فجر کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزلٹ بیان کیا ہے وہ ریزلٹ کیا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا جائزہ لے اللہ تعالیٰ نے سورة فجر کی آخری آیتوں میں فرمایا یا ایتہا نفس المتمئنہ ارجعی إلى رب کی راضیت مردیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفس متمئنہ تو متمئن ہے تو خوش ہے تو سکون میں ہے تو سرور میں ہے تجھے کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے تو اللہ پر راضی ہے اللہ کے فیضلے پر راضی ہے تجھے دنیا میں تکلیف آئے تب بھی تو مسکراتا ہے خوش رہتا ہے جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی نے جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی نے موت میں بھی ہم نے پائے زندگی کے مذہب یاد رکھئے یہ نفس متمئنہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں ہر نفس کو اگر نفس متمئنہ بنا دے اور یہ کہیں یا ایتہن نفس المتمئنہ اے نفس متمئنہ تُو نے زندگی میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کتنے مظالم کے پہاڑ کو تُو نے ڈائے ہیں اور کتنے دریا کو تُو نے پار کیا ہیں کتنی تکلیفوں کو تُو نے برداشت کی ہیں کیوں اللہ کے خاطر تیرے دل میں اتمنان تھا اللہ پر ایمان اور توقع اور بھروسہ تھا اللہ کے لئے تُو نے ایمان کا راستہ چھوڑا نہیں عقیدے کے راستہ چھوڑا نہیں منحج کا راستہ چھوڑا نہیں سنت کا راستہ چھوڑا نہیں تُو نے دین و ایمان کے ساتھ کوئی سعودہ نہیں کیا ہے اللہ کے لئے تُو نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا مگر ایمان کا دین کا سعودہ نہیں کیا تُو تو متمئن نفس ہے آجا آجا ارجعی الٰ رب کی رادیت تو آجا تیرے رب کی طرف تُو بھی راضی ہے تیرا رب بھی راضی ہے اللہ اکبر اللہ کی رضا مندی مل جائے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے وَرِضُوَانُ مِّن اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی بات ہے ہم اس دنیا سے جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں یہ ہماری ساری زندگی کی قد و قادش ہے نتیجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کیسے بنا سکتے ہیں ارجعی الٰ رب کی راضیت مردی فَادْخُلِي فِي عبادی تو داخل ہو جائیں میرے نکوکار بندوں میں وَادْخُلِي جَنَّتِ اور میری جنت میں داخل ہو جائیں یہی اصل کامیابی ہے فَمَنْ زُحْسِعَنِ النَّارِ وَادْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاز وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا اللہ مطال غرور جس کو نعرِ جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے یہ دنیا بھی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے یہ سراب ہے یہ میریج ہے دور سے دیکھنے میں اس کی رنگینیہ رانائیہ چمد دمد حسن چمال سب دکتا ہے لیکن قریب جاؤ حقیقت حال کا علم حاصل کرو سرابے سرابے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے اصل سکون ایمان میں ہے سرور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے دنیا والے سوچتے ہیں کہ بھئی دولت مل جائیں بہت بڑے دولت من بن جاؤں تو زندگی میں سکون سرور آ جائیں زندگی اتمنان بخش ہو جائیں بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہو جاؤں کسی بڑے عہدے پر چلا جاؤں کسی ملک کے سرورا بن جاؤں تو زندگی میں سکون سرور آ جائیں دل میں اتمنان مل جائیں نہیں میرے بھائیو ان چیزوں میں سکون سرور نہیں ہے سکون سرور کس میں ہے یاد رکھی اللہ کے ذکر میں ہے ایمان میں ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں ایمان لے کر آئیں میں نے تین تین بار بڑا یاد رکھو ایمان لے کر آئیں اور شروع کی آیت میں وہی بات ہے اللہ کے ذکر کرتے رہیں اللہ کے ذکر میں دلوں کو اتمنان ملتا ہے ایمان میں اتمنان ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کو اتمنان اور سکون نصیب ہوتا ہے دنیا مل جانے سے نہیں ہوتا ہے سو جاتے ہیں فٹ پاک پہ اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پاک پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیم کی گولی نہیں کھاتے یاد رکھی میرے بھائیو یہ سکون ہے آلی شان بنگلے میں ہے ایسی روم میں ہے نرم گرم بستر پہ ہے نین نہیں آ رہی ہے گولی کھایا نین نہیں آ رہی ہے دو دو گولی کھا کے بھی نین نہیں آ رہی ہے اور یہ دکھو فٹ پاک پہ اخبار بچھا کے کیا بہترین سکون کی نیند کرتا ہے بتاؤ کس کے دل میں سکون ہے کس کے دل میں سکون ہے سکون و سرور دنیا میں نہیں ہے دنیا کے ساز و سامان میں نہیں ہے یاد رکھیں میرے بھائیو سکون و سرور ہے صحابہ اکرام کی زندگی دیکھ لو نہ کھا کر بھی بھوکے پیاسے رہ کر بھی کیا سکون کی زندگی ان کی یہ تھی اللہ اکبر اور آج کڑروں کی جائدہ رکھ کر سکون نہیں ہے سرور میں یہ پرشان حال ہے اور آلِ علم نے لکھا ہے آج کے زمانی کا سب سے بڑا مرض ہے وہ ہے اتمنان نہ ہونا پریشانی دپریشن ٹینشن تکلیف اور ہر آدمی کو یہ سکونگارت ہے ہر آدمی پریشان حال ہے باہر سکون نہیں گھر میں سکون نہیں ہر آدمی پریشان پریشان ہے کیا بڑے کیا چھوٹے کیا بچے کیا بوڑے کیا مرد کیا عورت کیا غریب کیا مالدار کیا عہددار کیا نچھے درجے میں رہنے والے سب کے سب پریشان ہیں کیوں پریشان ہے جائزہ لے ہمارا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم کیوں پریشان ہیں کیوں سکون اور سرور نہیں ہیں یاد رکھی میرے بھائیو سکون اور سرور کو ڈھونے اور یہ جو ہمارا نفس ہے نا اس نفس کو کنٹرول کریں انسان کے پاس تین طرح کے نفس ہیں نفس امارہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سرہی اسم میں کیا انن نفس لعمارتم بسو نفس امارہ ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے برائی کی طرف غبت دیتا ہے ہر وقت برائی کی طرف وہ جو ہے وہ بھارتا ہے اس کا کام ہے برائی کی طرف لے کے جانا اور یہ سب سے زیادہ ایکٹیو رہتا ہے سب سے زیادہ کار فرما ہے دوسرا ہے نفس الوامہ سرہ قیامہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے لا اخسم بیام القیامہ اور سی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ نے نفس الوامہ کی قسم خواہی ہے ونفس الوامہ کہا نفس الوامہ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے برائی کی یہ برائی کا ارادہ کیا یہ نفس ہمیں اور آپ کو ملامت کرتا ہے تو نے جو کیا یہ اچھا نہیں ہے تیرے شائن شان نہیں ہے تجھے یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا اگر نفس امارہ ہزار بار آپ کو برائی کا حکم دے آپ کا نفس الوامہ کم سے کم ایک بار ضرور کہے گا تو نے جو کام کیا غلط کیا ہے کتنا بڑا گنے دار کیوں نہ ہو کتنا بڑا چور ڈاک و خون خرابی شرابی کیوں نہ ہو اس کے دل یہ نفس الوامہ ایک نہ ایک بار ضرور اس کو ملامت کرتا ہے اس ملامت کو قبول کر کے اگر نفس امارہ سے فائٹ کیا اور اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیا تو کامیاب ہے یاد رکھو ہماری ساری زندگی کی آزمائش یہی ہے کہ ہم اپنے نفس امارہ سے فائٹ کر کے کیسے اس کو نفس مطمئنہ بنا سکتے ہیں یہی سورہ فجر کے شروع سے آخر تک میں نے آپ کو پیغام رکھ دیا ہے اتنے دن ہم نے نیک عمال کیے اب ہمارا یہ نفس امارہ برائی کا حکم دے گا اتنے دن پابندی کر لیا ہے ایک دو دن چھوڑ دے گا تو کیا ہو جائے گا ابھی ذرا آرام کر لے نہیں مومن کو آرام تو قبر میں جا کر ملتا ہے اس سے پہلے تک مومن کو آرام نہیں ہے یاد رکھو آرام تو اس وقت ہے ایمان والے تو یہ سوچتا ہے اللہ کو ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں حضر نگرامی سکون قلب چاہیے فضا اور ماحول اور کائنات میں سکون چاہیے سب سے پہلے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے گناہ کا اثر ماحول کائنات فضا میں ہر ایک جگہ پر ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے اور اس کے گناہوں کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے سب خاری کی روایت ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا آپ نے فرمایا مستریحن او مستراحن آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دے کے جا رہا ہے کیا مطلب ہے مومن ہے نیک عمل کیا ہے تو وہ قبر میں آرام کرنے جا رہا ہے آرام مومن کو اب ملتا ہے اور برا انسان تھا گنے گار تھا اس کے گناہ کا اثر اس کے گھر بار پہ اس کے آل اولاد پہ اس کے والدائن پہ اس کے دوستہ بات پہ رشتدار و اقارب پہ فضا ماحول کائنات پہ چرندے درندے پرندو پر بھی اس کے گناہ کا اثر ہوتا ہے اللہ اکبر کہا کہ مستراحن آرام دے کے جا رہا ہے یعنی گنے گار تھا گناہوں کا اثر اتنا ہو رہا تھا کہ دوسروں کو آرام دے کے جا رہا ہے گناہ انسان کے گناہ کا اثر دوسروں پر کیسے ہوتا ہے اور ایک روایت صحیح روایت نبی نے فرمایا ادامات الفاجر جب گنے گار مرتا ہے تستری ہو منہ العباد البلاد الدواب اس کے گناہ کہ اثر جو شہروں پر آبادیوں پر انسانوں پر چرندے پرندے درندوں پر ہو رہا تھا سارے لوگ راحت محسوس کرتے ہیں چلو اس کے وجود ناپاک وجود سے بلا پاک ہوئی ہے دھرتی پاک ہو گئی ہے یاد رکھیں میرے بھائیو ہم سب سے پہلے گناہ سے بچیں اللہ تعالیٰ نے سارے اقوام حالکہ اور صالفہ کا تذکرہ کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد سے قوم عاد سمود قوم نو اور قوم ابراہیم عیسی موسی سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سب کو کیوں حلاق کیا وَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ وَكُلَّنْ أَخَذْنَاهُ بِذَنْبِهِ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا ہے گناہوں کی پاداش میں حلاق و براباد کیا ہے گناہوں سے بچو گناہوں سے پریز و گریز کیا کرو اسی لئے اللہ کے رسول نے اپنے چاہیتے صحابی محاس بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیعت کرتے ہوئے کہا اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا کیوں گناہ کی وجہ سے اللہ کی نارزگی اللہ کا غیز و غضب اترتا ہے ماحول فضاء کائنات میں ہر ایک پہ اثر ہوتا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک ہے بدات ہے خرافات ہے ظلم و زیادتی ہے انسان پر ہوں یا ماحول کائنات فضاء پہ ہر ایک پہ ظلم یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یاد رکھو ظلم انسان پر تین طرح سے ہوتا ہے انسان کے جسم و جان پر بھی ظلم ہوتا ہے انسان کے مائی پر بھی ظلم ہوتا ہے انسان کی عزت و عبرو پر بھی ظلم ہوتا ہے اور سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے وہ حکومتی سطح پر ہو جن کے پاس اقتدار اختیار ہو اور اپنے اقتدار اور اختیار کے نشے پہ مجبوروں پر کمزوروں پر ظلم اڑھایا کریں یاد رکھو اللہ کے پاس جواب دنا پڑے گا دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے مگر مظلوم کو چاہیے کہ وہ ایماندار بن جائیں اللہ تعالیٰ ظالم کو اپنی طرف سے دیکھ لے گا شرط یہ ہے کہ آپ مومن بن جاؤ ظالم چاہے تینوں طرح کے ظلم کریں جان و مال پر ظلم کریں جسم و جان پر ظلم ہو مال پر ظلم ہو عزت و عبرو پر ظلم ہو اللہ تعالیٰ تینوں طرح کے ظلم کی وجہ سے سسا دیتا ہے ابھی حج کا موسم ختم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں ایک عالمی خطاب فرمایا ہے عالمی خطاب حجت الودا کے موقع پر آپ نے فرمایا اس میں آپ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے سب سے پہلے شرک اور کہا کہ دیکھو تمہارا رب ایک ہے کسی عربی کو آجمی پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فصیلت نہیں ہے سارے انسان آدم سے ہیں سب بھائی بھائی ایک ہے یہ سات پاس سوچھات یہ جو اوچ نیچ کا عقیدہ اسلام پہ نہیں ہے اسلام کے پاس اگر کوئی اوچا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے معزز مکرم اللہ کے پاس وہ ہیں جس کے پاس تقوی زیادہ ہے ایماندار ہے تقوی زیادہ ہے بلال حبشی ہیں نیگرو ہیں اتا پتا نہیں کہ ماں باپ قرآن ہے لیکن اللہ کے پاس اتنا اوچا مقام ہے زمین پہ چل رہے ہیں بلال اور نبیوں کے سردار انسانوں کے سردار اور اللہ کے حبیب چندک کے پہلے انسان محمد عربی بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کی پیر کی آہت چندک میں سنائی دے رہی ہے اللہ اکبر یہ بلال کا جو اوچا مقام ہے کیوں؟ ہو سکتا بلال کے پیر میں چپل بھی نہ ہو دیکھنے میں خوبصورت بھی نہیں اور ان کے خاندان کا پتا بھی نہ ہو لیکن ایمان تقویم پرزگاریات رکھو میرے بھائیو یہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ مطلوب ہیں لیکن اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا کے دیکھو کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا ہے نسل حسب نسب اور علاقائیت کے بنیاد پر ہے تو ایمان اور تقویم پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے معاشرے کی خرابی کے لئے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ہر آدمی کی عزت و عابرو تمہارے مال تمہاری جان ایسے یہ حرام ہے کہ حرمت یومکم ہادا فی بلدکم ہادا فی شہرکم ہادا آج کا دن جیسے محترم ہے یعنی عرفہ کا دن ہے اور یہ جو شہر مکہ شہر حدود حرم جتنا محترم ہے یہ مہینہ یعنی سلحجہ کا مہینہ جتنا محترم ہے آپس میں تمہاری جان تمہارا مال تمہاری عزت و عابرو اتنا ہی محترم ہے حدود حرم میں کوئی گناہ کریں ہم سمجھتے بڑے گنے گار ہیں کسی مسلمان کی جان مال عزت و عابرو سے کھلوار کریں وہ اتنا ہی بڑا گنے گار ہے ہے یہ نہیں یاد رکھو میرے بھائیوں کسی کی عزت نلام کرنا اور کسی کی عزت اچھالنا یاد رکھ ki حدود حرم میں گناہ کرنے کے برابر ہے کسی کی جان پر ظلم کرنا چاہے ہو کوئی بھی ہو حدود حرم میں گناہ کرنے کے برابر ہے کسی کے مال ہڑپنا نہ ہے ناجائز طریقے سے ہڑپ لینا اور اس کو پریشان کرنا حدود حرم میں گناہ کرنے کے برابر ہے اور اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے معاشرے میں آمن اور سکون کب ملتا ہے جب انسان ان باتوں پر عمل کرے کسی کی جان محفوظ ہو سکون میں ہے کوئی حرج نہیں ہے معاشرے میں سکون آئے گا کسی کے مال محفوظ ہے اس کو سکون آئے گا کسی کی زدابر محفوظ ہے اس کو سکون ملے گا اور جب انسان کے جان میں خطرہ لاحق ہوتا ہے اس کے مال میں خطرہ لاحق ہوتا ہے اس کی عزت و عابروں پر خطرہ اور حرف آتا ہے تب انسان تل ملاتا ہے ماحول معاشرے میں فتنہ فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ابھی ہم جوہے اجاگر کر کے آئے ہیں میں آپ کے سامنے بہت ساری باتوں کو خلاصے کے طور پر پیش کر رہا ہوں یہ سلجہ کا مہینہ قربانی عید قربانی حجاج حج ساری باتوں کو اور وقت حالات ماحول اور ہمارے ملک کے حالات ریزلٹ سب ملا کر آپ کے سامنے ایک میں مجموعی طور پر خطاب اور پیغام دے رہا ہوں میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو بساتے وقت کیا دعا فرمائی ہے سب سے پہلے آمن مانگا ہے آمن مانگا ہے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بادشاہ بھی گزریں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں انبیاء گزریں ہیں سب سے بڑے توحید پرست ہیں سارے انبیاء ان کے بعد آنے والے ان کے خاندان سے ہیں کو ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے آمن مانگا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِمْ رَبِّجْ عَلَحَادَ الْبَلَدَ آمِنَا ابراہیم علیہ السلام کس دعا کو یاد کرو جبکہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے آمن مانگا ہے آمن سکون چین حاصل ہونا چاہیے یہ پہلا پیغام ہے میرے بھائیو اس کے بعد یہ آمن ہم چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں اس کے لئے ایمان کا ہونا از حد ضروری ہے ایمان آپ کے پاس ہو آپ مطمئن رہیں گے کیونکہ ایمان کا ایک جز ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّ تقدیر اچھا برا جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہیں ایک مومن مطمئن رہتا ہے اللہ تیرا فیصلہ ہے میں تیرا بندہ ہوں تو ظلم کرتا نہیں ہے تو عادل کرنے والا ہے تو فضل کرنے والا ہے تیرا فضل ہے تیرا عادل ہے میں اسی کا لائے تو قابل تھا قصر میرا ہے تیرا نہیں ہے اللہ تجھ مجھے معاف فرما بندہ مطمئن رہتا ہے پریشان نہیں ہوتا ہے موک کے واقعی وہ مسکراتا ہے ساری زندگی کی تکلیفوں کو وہ جھیل لیتا ہے رشتہ دار و اقارب کے موک کو بھی وہ جھیل لیتا ہے پھل پروس میں تکلیف اور پریشانی تو برداش کر لیتا ہے اس کے مال دولت میں کمی ہے کھانے کو ترس رہا ہے اور دوسرے اعتبار سے بیماری سے جج رہا ہے پھر بھی انسان پریشان نہیں ہوگا مطمئن رہے گا اللہ اکبر یہی عمران بن حسین سترہ سال تک بسترے مرگ پر ہیں اپاہ جلنگرے ہو چکے ہیں فالج سترددہ ہیں آپ طور سے فالج کسی کو ایک طرف مارتا ہے ان طور سے ان کو تو دونوں طرف دونوں پیر دونوں ہر اور اللہ کے پاس اتنا اونچہ مقام اللہ اکبر کہ فرشتے آتے اور ان کو سلام کرتے فرشتے آکے اسی حالت تو بیٹ پہ ہی قضائے حاجت بیٹ کو سراغ دال دیا گیا نیچے برطن رکھے تھے وہی پر قضائے حاجت کرتے تھے اللہ اکبر فرشتے آتے ان کو سلام کرتے تھے کیا ایمان اور اتنا اونچہ مقام اللہ کے پاس کہ فرشتے آکے سلام کر رہے ہیں اللہ اکبر اور حال یہ کہ اتنے ست بیمار ہیں ایمان کے ساتھ آزمائی شاتی ہے میرے بھائیو یاد رکھیں لیکن مومن خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے کبھی حرف شکایت نہیں ہے ایوہ علیہ السلام کو یاد کر اللہ اکبر حکومت گئی سلطنت گئی سروت گئی اسباب گئے اختیار گئے اقتدار گیا سب کچھ گیا سب ختم ہو گیا اور بیماری میں اللہ اکبر ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے کو دی ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تیس سال تک بھی مار رہے لیکن حرف شکایت نہیں اللہ کے سامنے دعا بھی کر رہے تو کیسی دعا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ نہیں کہا اللہ تُو نے تکلیف دی ہے کیا عدب ہے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے میں شاید اس کا لائق اور قابل تھا تو بڑا رحم کرنے والا یہ بھی نہیں کہا مجھے شفا دے تو رحم کرنے والا تو رحم کرے گا تو رحم میں ہر چیز ہے اللہ اکبر یہ ہے انبیاء اور صرف سالحین کے واقعات میرے بھائیو اللہ کی آزمائش جب ہوتی ہے نا ایمان کے ساتھ پیچھے پیچھے آزمائش آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جابر ان کے والد عبداللہ دونے اسلام قبول کیے اور حضرت جابر چھوٹے بچے ابھی ابھی چھوٹے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں میرے کیا ساہر دس سال دس بارہ سال کے ہوں گے یہ قریب قریب بلوغت سے قریب ہیں اسلام قبول کیے باپ بیٹے دونوں اور حضرت عبداللہ ان جابر کے والد کسیر العیال غریب بچے زیادہ پریشان حال ہجرت کر کے مدینہ آئیں غزوہ وحد میں باپ بیٹے دونوں شریک ہونے کے لئے آ رہے تھے شریک ہونے کے لئے آ رہے تھے اتنی ایک تیر مسلمانوں نے یہ سوچا ان کو پتا نہیں چلا کہ مسلمان کس طرف ہیں اور کفار کس طرف ہیں کفار کی جانب سے ہی آ رہے تھے ان کو لگا کہ شاید کوئی مخالف کو دشمن ہوگا تیر مار دیا ایک مسلمان اور جا کر حضرت عبداللہ کے سینے پہ لگا اور وہ شہید ہو گئے ہائیں پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیس لایا گیا مسلمان کے ہاتھ سے ہی شہید ہو گئے کیا کریں گا انجانے میں اللہ اکبر جابر چھوٹے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسہ دیئے ان کو دلاسہ دیئے اور جاتے جاتے دیکھیں ایک تو باپ کا غم باپ کا غم چھوٹی چھوٹی بہنیں اور ساری کی ساری بہنیں عبداللہ ایک بیٹا اللہ اکبر روایتوں آتا ہے نو بہنیں ان کی نو ایک نہیں نو بہنیں اکبر اور اتنا ہی نہیں حضرت عبداللہ بہت سارا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے بہت زیادہ قرضہ بھی ہیں بہت عبرتناک واقع ہے میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو تسلی دیئے جابر محنت کرو کوشش کرو اللہ ہے کبھی ضرورت پڑے تو یاد کر لینا عبداللہ کی حضرت جابر کی خودداری دیکھو اللہ اکبر محنت کرتے کوشش کرتے سب کچھ کرتے کرنے کے بعد وہ چاکے کھیتی باری کرتے تھوڑی سی زمین تھی باپ کی اس میں اور اللہ کا کرنا یہ دیکھو اس سال انہوں نے سوچا کہ فصل آئے گی میں یہ جو یہودی سے میرے والد نے قرضہ لیا ہے اس یہودی کا تقاضی بہت زیادہ ہو گیا میں عدا کر دوں گا اللہ کے مرضی اللہ اکبر اس سال فصل ہی نہیں آئی فصل ہی نہیں آئی اللہ جب آزماتا دیکھو پیچھے 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 آزماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ ابھی دیکھا یہودی کا تقاضی بہت زیادہ ہو گیا بہت پریشان کرنے لگے اور یہودی آپ جانتے ہیں حالت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا پھر بھی جابر آ کر اللہ کے رسول کو بتائے نہیں محنت کر رہے کوشش کر رہے خود داری دیکھو اللہ اکبر اور آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بھکاری ہیں سب سے زیادہ مانگنے والے لوگ مسلمان ہیں عبداللہ کہ بارے میں نبی کو پتا چلا تو نبی خود آئے آنے کے بعد کہا کہ عبدالجابر پریشان ہو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے سوچا کہ اس میں کھیتی باری کر کے قرضہ آدھا کر دوں گا لیکن یہ تو بہت ناک میں دم کر دیا ہے آپ جا کر تھوڑی محلت لے لیجی بس اور کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول بنفس نفیس گئے جانے کے بعد یہودی سے بات کیے کہ میں خود ذمہ داری لیتا ہوں عبداللہ چابر کو سرا موقع دی آ کرو تھوڑی محلت دے دو وہ آدھا کر دیں گے نہیں دیتا یہ دنی کہا نہیں دوں گا ابھی چاہیے اللہ کے رسول باغ کو آئے باغ کو آ کر دیکھیں واقعی معنی میں باغ میں فصل نہیں ہے باغ میں فصل نہیں ہے اس کے بعد پھر گئی یہودی کے پاس آگے دیکھو میں خود باغ دیکھ کر آیا ہوں کچھ نہیں ہے نہیں آدھا کر سکتے ہیں ان کا گھر نہیں چلے گا خرچہ نہیں نکلے گا ایک محلت تو دے دو یہودی محلت دینے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ کے رسول حضرت جابر کو بلائے آکھ جابر آؤ چلو باغ کو چلتے ہیں باغ کو چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر خجور کے باغ میں خجور کٹنا شروع کرو اللہ کا نام لے کے اللہ کے رسول نے دعا کر دی اللہ اکبر خجور کار دے گئے کارتے گئے اتنی برکت اتنی برکت آئی دیکھو اللہ آزماتا ہے نبی چاہتے تو شروع میں دعا کر سکتے تھے مگر پہلے کوشش کرو محنت کرو تب اللہ دے گا ہاں حاجرہ جو دور لگائی دور لگائی اس کے بعد اللہ تعالی نے پانی دیا اولاد بڑھوں پہ میں دیا محنت کے بعد پہلے محنت کرو اللہ اکبر اس کے بعد خجور اتنی فصل آئیں اللہ اکبر کیا ہوا اس کا قرضہ بھی آدھا ہو گیا خوشحال بھی ہو گئے کھانے پینے کے لئے آسانی بھی ہو گئی اس کے بعد جابر جو شادی بھی کر لیے ایک دن دیکھیں کہ اللہ کی رسول ان کے جسم پہ کچھ خوشبوں کے نشانات ہیں کیا جابر شادی کر لیے اللہ کی رسول اچھا ماشاءاللہ تم نے باقیرہ سے کیا ہے یا شوہر دیدہ سے کہا کہ میرے پاچ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میں اگر باقیرہ کو لے کر آ جاؤں سب ملکے کھیلیں گے آپ اس میں لڑیں گے اسی لئے میں ذرا عمر دراز کو شوہر دیدہ کو لے کر آیا ہوں تاکہ وہ ان کی نگرانی کر سکے ان کی تربیت کر سکے اللہ اکبر بہنوں کی کیا فکر ہے میرے بھائیو یاد رکھیں میرے بھائیو ایسے نوجوان کی آج ضرورت ہے اللہ اکبر ایک سفر میں تھے اس کے بعد اور نبی بھی دیکھو اسے لوگوں کو ان کی خودداری کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ان کو نوازا ہے خودداری میں ٹھے سانے نہیں دیا ہے آج ہمارا آپ کا حال یہ ہے آکے مانگ 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 کے جو مانگنے اور ان کو ملتا ہے خوددار لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو ایک سفر میں تھے اور حضرت جابر کے پاس جو اونٹ ہے وہ تھکا ماندہ کمزور لاغر غریبی انغربت ہے نا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کیا جابر کیا ماملا ہے کہا کہ بہت کمزور ہے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں پیچھے ہو جا رہا ہوں اس کے بعد پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برکت کی دعا دی برکت کی دعا دیئے تو ان کا اونٹ یا ان کا گھوڑا اتنا تیز رفتاری کے ساتھ باگنے لگا بھاگنے لگا سب سے آگے سب سے ہشاش بشاش سب جو رش کرنے لگ رہے یہ گھوڑا یہ اونٹ تو بہت بہترین ہے سب آگے بڑھ کے خریدنا چاہیں اللہ کے رسول نے کہا جابر مجھے بیچو گئے یہ ہاں دیکھو اللہ اکبر مجھے بیچو گئے اللہ کے رسول آپی کی تو دعا ہے اللہ کا کرم ہے ٹھیک ہے لینا چاہتے لے لیجئے اللہ کے رسول نے بھاری بھرکم قیمت دی اچھی قیمت دی دینے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ تمہاری قیمت لے لو پھر اس کے بعد کہا کہ اونٹ یا گھوڑا آپ نے لے لی لینے کے بعد پھر کہا ایک کام کرو اب تم مدینہ کیسے جاؤ گے کہا کہ کچھ بھی کروں گا نہیں اس پہ سواری کر لو اللہ حکم اس پہ سواری کرو مدینہ جانے کے بعد مجھے واپس کرنا ٹھیک ہے مدینہ جانے کے بعد واپس کرنا مدینہ آئے آنے کے بعد نبی کو واپس کرنے گئے نبی نے کہا کہ تمہیں رکھ لو سبحان اللہ لیڈر ہو تو ایسے ہو میرے بھائیو دیکھو کیسے خودداری کا خودداری تو ٹھیس آنے نہیں دیئے ہاں پیسے کے پیسہ ملا گھوڑا کے گھوڑا آپس ملا ضرورت کی ضرورت پوری ہو گئی اور اللہ اکبر ان کی خودداری میں ٹھیس آنے نہیں دیئے میرے بھائیو یاد رکھی آج کہاں ہیں ایسے نوجوان ایسے لیڈران ایسے قائدی آج تو لیڈران لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں ہر حال تو یہ ہیں یاد رکھو میرے بھائیو یہ آزمائش اور تکلیفیں جو آتی ہیں نا ان میں سے بعض ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ غفار کے سردار آئیں مدینے میں جائزہ لیئے جائزہ لینے کے بعد ان کے دل میں آیا کہ اسلام قبول کر لیں گے اتنے جوش میں آگئے کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ میں قابعہ کے پاس جا کر سارے سردران کے سامنے میں اعلان کروں گا اپنی شہادت کا نبی نے کہا مت کرو حالات سازگر نہیں ہے ہاں پارلمنٹ کے حلب برداری کے حوالے سے اس کے پس منظر میں آپ ان باتوں کو سمجھئے اقل مندوں کے لئے اشارہ کافی ہے کہا کہ اسے مت کرو حالات سازگر نہیں ہے ابو ذر غفار ابو نہیں آئے تھے جوش تھا انہوں نے نہیں سنا نہیں سنا گئے اور چاکے قابعہ کے پاس اپنی شہادت کا اسلام کا اعلان کیے اور مدینے کے لئے اجنبی تھے باہر سے آئے ہوئے تھے کہ کون ہے یہ بھئی ہمارے سامنے ہمارے خلاف ہم کو للکار رہا ہے مارنا پیٹنا شروع کی قریب تھا کہ یہ کفار مشکین ان کو مار دیتے اتنی میں حضرت عباس آئے آپ کے چچا جب اسلام قبول نہیں کیے تھے کہا کہ ارے کس کو مار رہے وہ پتا ہے یہ قبیلہ غفار کے سردار ہیں اگر ان کو مار دو گے سارا قبیلہ تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے پھر اس کے بعد چھوڑ دیئے کسی طرح سے جان بچ گئی اب بتائیے انہوں نے جو کیا ہاں آپ کے ایمان اور جوش جذبے کے میں قدر کرتا ہیں لیکن نبی نے منع کیا پھر بھی انہوں نے کیا نا یاد رکھے کہ ہر جگہ پر جوش نہیں دکھانا ہے کبھی آپ کو ہوش سے کام لینا ہے ہر جگہ پر آپ بانگے دول اعلان کرنا ایناؤس کرنا مائک میں سپیکر میں کہنا ضروری نہیں ہے یاد رکھیں میرے بھائیو حکمت کا یہ تقاضی ہے کہ حالات کو اپنے فیبر میں کریں پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ کام کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے نا ابو بکر بہادر تھے نا رکانہ پہلوان کو نبی نے تین تین بار لڑکایا ہے ہجرت کے سفر میں جا کے غارے سور میں چھپ گئے نبی اور ابو بکر دونوں بہادر دونوں تھے اور تلاش کرنے والا ایک کافر آیا تھا نبی چاہتے تو باہر نکل کے اس کا کام تمام کر سکتے کی نہیں کر سکتے نبی چھپ کو بیٹھے کہا ڈرپوک ہے ڈرپوک ہے آج اگر علامہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ملوم ہیں کہتے ہیں کچھ سر پرے نوجوان یہ سارے علامہ ڈرپوک ہے اور سعودی علامہ بکے ہوئے ہیں جو آتا وہ لکھو پڑھو سناتے ہیں اور سارا ایمان عقیدہ دین ایسے نوجوانوں کو معلوم ہو گیا ہم سب ڈرپوک اور سعودی علامہ بکے ہوئے ہیں یاد رکھی میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارے سور میں چھپے ہوئے ہیں ڈرپوک آپ کو سفر تائی کرنا ہے ابھی تو کیا کچھ نے تھوڑا بہت ہے اور اتنے میں تم ایسا ہو گئے ہو کہ بڑے بڑے نعرہ شروع کر دے رہے ہو تو کیا ہوگا مخالف ان سوچیں گے دیکھیں اتنے میں ہی ان کا یہ حال ہے اگر پورے زیادہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اسی لئے سمجھ جاؤ سمل جاؤ ہمیں سوچنا چاہئے ہمارے لیڈروں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے ان کو توفیق دیں کہ ہم کیا کہہ رہے کیا کر رہے ہیں یاد رکھئے میرے بھائیو نبی نے سوچا نہیں مجھے مدینہ پہنچنا ہے اور بڑا کام کرنا ہے ابھی یہاں تھوڑا سا کامپرمائز کر لیتا ہوں سلاح ہدائی بیا نبی نے اتنے دب کے سلاح کی ہے شاید ساری زندگی میں ساری تاریخ میں اتنا دب کے سلاح نہ کیے ہو ابو بکر پریشان عمر حیران عمر کو تو کہہ رہا ہے مجھے وسوسہ ہو رہا تھا پتہ نہیں یہ حق پہ کی نہیں ہے نبی اور یہ دین حق پہ کی نہیں ہے کیوں اتنا دب کے سلاح کر رہے ہیں کہیں جھول تو نہیں ہے کچھ حضرت عمر جب خلیفہ بنی بعد میں وہ کہہ رہے ہیں اس وقت میری عقل مجھے غلط غلط رہنمائی کر رہی تھی اگر میں اپنی عقل کا سنا ہوتا اور اپنے قوم کے ملک کے لیڈرن قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا نا سنا ہوتا گمراہ ہو گیا ہوتا گمراہ ہو گیا ہوتا ناجبانوں اپنے علماء عمراء سمجھدار لوگوں کی سمجھ کو سمجھو بساوقات آپ کو لگے گا کہ یہ پتہ نہیں کچھ ایسے سمجھوتا کر رہے ہیں اسی میں حکمت ہے اسی میں فائدہ ہے اسی میں آپ کے لیے آگے کے لیے خیر ہے آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جڑے رہو الگ جاؤ گے تو یاد رکھیے نقصان ہوگا ہر وقت عقل کس لوگے عقل آپ کو گمراہی کی طرف لے گے جا سکتی ہے حضرت عمر کی گواہی ہے اگر میں اپنی عقل کا سنتا تو گمراہ ہو گیا ہوتا لیکن میں سوچا نہیں چلو ہمارے بڑے کر رہے ہیں اس میں خیر ہوگا ابو بکر بار بار کہہ رہے تھے عمر سوچو رک جاؤ رک جاؤ نبی کہہ رہے ہیں مان لو سمجھ لو اس میں خیر ہے خیر ہے خیر ہے اللہ اکبر یاد رکھیں میرے بھائیو حالات کے تقاظے میں پس منظر میں ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو مد نصر رکھیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں عمل کا جائزہ لیں ایمان والے بن جائیں گے عمل والے بن جائیں گے اللہ ہمارے اور آپ کی غائب سے مدد فرمائے گا اللہ نے سرح حج میں ہی فرمایا اللہ اہل ایمان کے دفاع کرتا ہے ڈیفنس کرتا ہے اللہ نے کہا میرے اوپر حق ہے راجب ہے فرض ہے اللہ نے اپنے اوپر منڈیٹ کر لیا ہے اللہ نے اپنے اوپر کر لیا کیا ہے نصر المؤمنین مؤمنوں کی مدد کرنا ہے دوسری جگہ کا ننجل مؤمنین مؤمنین کو نجات دینا میرے اوپر فرض ہے شرط یہ ہے اللہ تعالی اللہ یتواللہ صالحین نیکوکاروں کے اللہ کارساز ہیں آج کا ظالم بھی ظالم ہے لیکن مظلوم کو چاہئے کہ ایمان والے امن والے تقوی والے بن جاؤ اللہ غائب سے آپ کی مدد کرے گا آج ہم یہاں پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہیں ایمان والے بن جاؤ اللہ کیسے آپ کی مدد کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو مخالف کے پاس سب کچھ ہیں اقتدار اقتیار سلطنہ سروت حکومت دولت اور عدالت سب ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی حالات کو چاہے تو چٹکیوں میں فیور میں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے ایمان عمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے آخر ایک پیغامد کے بعد ختم کرتا ہوں اور وہ ہیں سورہ نور کی آیت نمبر پچپن بار بار پڑھنا میں تو بار بار کہتا ہوں سورہ نور کی آیت نمبر پچپن کو جا کے پڑھیں اللہ تعالی نے کیا وعدہ کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا نہیں وعد اللہ اللہ تم میں سے اللہ تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے اللہ تعالی ان کو زمین میں خلافت حکومت عطا فرمائے گا ایمان و عمل جوش سے نہیں ہوش سے کام لو پھوک پھوک کر قدم رکھو یاد رکھو اور انتظار کرو بے سبرہ نہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ ہے اللہ دے گا اور پھر دوسرا وعد اللہ کا یہ ہے اللہ تعالی تمہارے جو یہ حالت ہیں اللہ اس حالت کو بدل دے گا اور تمہارے دین کو مضبوط کر دے گا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ دین کو مضبوط کر دے گا تمہیں حکومت دے گا دین کو مضبوط کر دے گا اور خوف کے بعد کا ماحول کو امن میں بدل دے گا ہم کو چاہیے کیا کرنا ہے یا عبدو نانی لا اشرکو نابی شیعہ اللہ کی عبادت کرو امن کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور تم شرک و بیداد و خرافہ سے دور رہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کے سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال اس وطابر دین و ایمان اہل وعیال کی حفاظت فرمانا جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی اس ان کو نجات عطا فرما دینا اللہ تعالیٰ جو حفاظ پاتھ چکے ان کی بال بال مغفرت فرمانا بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمانا بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا برسرے روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرمانا صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا بے اولاد کو اولاد کا سہرہ دے دینا مخروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لئے راستہ نکال دینا جوڑے کے لئے پریشان حال لوگوں کو خیر کا جوڑا نصیب فرمانا رشتے جوڑوں کو اور رشتے ٹوٹتے جوڑوں کو جوڑوں کو اللہ تعالیٰ تو نصیب فرمانا کہ وہ دوبارہ بحال کر دیں اور رشتے داروں میں خیر عطا فرما دیں گھر بار میں مکان میں دکان میں کاروبار میں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ سکون دیں امن دیں ہمارے ملک میں امن سکون دیں ظالموں سے تو کافی ہو جانا اللہ تو مسلموں کی مدد پہنچانا دنیا میں جب تک رکھنا ایمان امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا اس دنیا سے جائے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا قبر کے سوالات میں ثابت قبی عطا فرمانا حشر کے میدان میں نبی کے دفت مبارک سہوزے کوسر سے پینہ نصیب فرمانا نبی کی شفاعت رفاقت کے ساتھ جنت الفرداؤس کا علی اللین میں جگہ انائت فرمانا آمین وآخردہ الحمدللہ رب العالمین